موسیقی اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم پیارے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں پیارے ناظرین وہ دونوں کلاس فیلو تھے لڑکی پوری یونیورسٹی میں خوبصورت تھی اور لڑکا تمام لڑکوں میں وچی ہا دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے اور آخر میں دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے معاملہ رومیو جولیٹ جیسا تھا دونوں کے خاندان ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے شادی مشکل تھی دونوں باعزت گرانوں کے سعادت مند بچے تھے یہ بھاگ کر شادی کے لیے تیار نہیں تھے اور خاندان اپنے اپنے شملے نیچے نہیں لا رہے تھے لہٰذا معاملہ پھنس گیا لڑکے اور لڑکی نے پوری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ دیا یہ دونوں اپنے اپنے گھر میں رہتے رہے پانچ سال دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہوا والدین شادی کی کوشش کرتے رہے مگر یہ انکار کرتے رہے یہاں تک کہ لڑکی کے والدین ہار مان گئے لڑکی نے لڑکے کو فون کیا لڑکے نے فون اٹھایا لڑکی نے صرف ہیلو سنی اور کہا مجھے بتاؤ میں نے برات لے کر کب آنا ہے دونوں کے والدین ملے شادی ہوئی اور دونوں نے اپنا گھر عباد کر لیا لڑکے نے کاروبار شروع کیا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور وہ خوشحال ہو گئے یہ شادی بیس سال چلی اس دوران تین بچے ہو گئے خاتون کو اپنے حسن اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا وہ تھی بھی ناز کے قابل وہ پنتالیس سال اور تین بچوں کی ماں ہونے کے باوجود جوان لگتی تھی خامد بھی روز اپول کی طرح اس پر فریفتہ تھا وہ روز جی بھر کر بیوی کی تعریف کرتا تھا لیکن پھر ایک دن وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا خاتون کے موں کے گرد چھوٹی سی گلٹی نکلی اور یہ گلٹی پھیلتے پھیلتے نصور بن گئی ڈاکٹروں کو دکھایا ٹیسٹ ہوئے پتہ چلا خاتون جلد کے کینسر میں مبتلا ہے خامد صرف خامد نہیں تھا وہ اپنی بیوی کا مہیوال تھا وہ اپنی رانچ چیر کر بیوی کو کباب بنا کر کھلا سکتا تھا وہ بیوی کو لے کر دنیا جہان کے ڈاکٹروں کے پاس گیا ایک کلینک سے دوسرے کلینک ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر اور ایک ملک سے دوسرے ملک وہ دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا خاتون کا جسم گلٹیوں سے بھر گیا یہ مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی کہ ایک دن اچانک دوسری آفت آن پڑی خامد کی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی اور وہ شدید زخمی ہو گیا وہ ہسپتال پہنچا پتا چلا وہ بینائی کی نیمر سے محروم ہو چکا ہے شہر کا خوبصورت ترین جوڑا بدقسمتی سے بیوی جلد کے کینسر کی مریض اور خامد آنکھوں سے اندہ لوگ انہیں دیکھتے تھے تو کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے لیکن یہ دونوں اس کے باوجود مطمئن تھے یہ روز صبح باغ میں واک بھی کرتے تھے سینما بھی جاتے تھے اور ریسٹورانوں میں کھانا بھی کھاتے تھے بیوی خامد کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتی تھی وہ اسے گائیڈ کرتی تھی اور خامد بیوی کے گائیڈنس پر چلتا تھا یہ سلسلہ بھی کئی ماہ تک چلتا رہا لیکن پھر بیوی نے خامد سے ایک عجیب مطالبہ کر دیا وہ اکیلی سویٹسر لینڈ جانا چاہتی ہے خامد نے وجہ پوچھی تو بیوی کا کہنا تھا کہ وہ دس پنرہ دن اکیلی رہنا چاہتی ہے خامد نے اس کے ساتھ جانے کی زد بھی لیکن وہ نہ مانی اسرار اور انکار بڑھتا رہا یہاں تک کے آخر میں وہی ہوا جو ایسے معاملات میں ہوتا ہے خامد نے بیوی کو اجازت دے دی بیوی سویزر لینڈ چلی گئی خامد نے وہ دس دن بڑی مشکل سے گزارے وہ شادی کے بیس برسوں میں ایک دن کے لیے بھی اکیلے نہیں ہوئے تھے کیوں کی جدائی کے پہلے دس دن تھے یہ دس دن پہاڑ تھے خامد اس پہاڑ تلے سسکتا رہا دس دن بعد بیوی نے آنا تھا خامد ائرپورڈ پہنچا لیکن بیوی نہ آئی خامد کو دنیا ڈولتی ہوئی محسوس ہوئی وہ سارا دن بیوی کو فون کرتا رہا بیوی سے رابطہ نہ ہوا لیکن شام کو بیوی کا خط آیا وہ خط ان کے بیٹے نے پڑا وہ خط صرف خط نہیں تھا وہ ایک تحریری قیامت تھی اور پرا خاندان اس تحریری قیامت کا شکار ہوتا چلا گیا میں اس قیامت کی طرف آنے سے پہلے آپ کو دنیا کی اس خوفناک لیکن دلچسپ حقیقت بتاتا چلوں دنیا میں ایسے بشمار سینٹرز ہیں جہاں آپ اپنی مرضی سے مر سکتے ہیں یہ سینٹرز لا علاج مریضوں کے لیے بنائے گئے ہیں دنیا میں یہ لوگ جب امراض کا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک جاتے ہیں اور یہ چین کی موت مرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ ان سینٹرز میں جاتے ہیں اپنی میڈیکل ریپورٹس دکھاتے ہیں ڈاکٹرز ان کی حالت اور ریپورٹس چیک کرتے ہیں ان سے یہ حلف نامہ لیتے ہیں ہم اپنی مرضی سے دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کی مرضی سے ان کی موت کا دن اور وقت تیہ کرتے ہیں ان کی آخری خواہش پوری کرتے ہیں اور پھر انہیں زہر کا ٹیکہ لگا کر دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں یہ دنیا کے ساتھ ممالک میں قانونی ہے اور اتنے ہی ملکوں میں اس کی اجازت کے لیے بحث چل رہی ہے سویسر لینڈ بھی دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں یوتھینیزیا کو قانونی سٹیٹس حاصل ہے زیوروخ شہر میں یوتھینیزیا کا سینٹر بنا ہوا ہے یہ سینٹر انتہائی خوبصورت جگہ پر قائم ہے سینٹر کے کمرے پہاڑوں آبشاروں اور جھیلوں کے کنارے بنائے گئے ہیں مریض بیڈ پر لیٹ کر زندگی کی آخری صبحیں اور شامیں دیکھتے ہیں اور آخر میں مہربان ڈاکٹروں اور نرسوں کے ہاتھوں میں زندگی کی سرحد پار کر جاتے ہیں وہ خاتون بھی یوتھینیزیا کے لیے سویسر لینڈ گئی تھی وہ کینسر کا دکھ برتاش نہیں کر پا رہی تھی چنانچہ اس نے آسان موت لینے کا فیصلہ کیا وہ زیورخ گئی زندگی کے آخری دس دن گزارے اور این اس وقت اپنے لیے موت کا تعین کر لیا جب اس کی فلائٹ نے وطن کی مٹی کو چھونا تھا ادھر فلائٹ اتری اور ادھر وہ زندگی کی سرحد پار کر گئی خاتون کا آخری خط بیٹے کے ہاتھ میں تھا وہ سسکیاں لے لے کر پڑھ رہا تھا اور خامد سر جکا کر اپنی بیگم کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا بیوی نے اپنی پوری زندگی کا احاطہ کیا اس نے بتایا وہ جب پہلی بار یونیورسٹی میں ملے تھے تو اس نے کیا محسوس کیا تھا وہ یونیورسٹی میں لڑتی کیوں تھی اور وہ کون سا دن تھا جب لڑتے لڑتے اس سے اس سے محبت ہو گئی تھی اس نے فراک کے وہ پانچ سال کیسے گزارے اور اس نے شادی کے بعد اپنے بچوں کو ملازموں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑے رکھا تھا میں اپنی محبت کو تقسیم نہیں کر سکتی تھی میں تمہارا حصہ اپنے بچوں کو بھی نہیں دے سکتی تھی اس نے بیس سال کی ازتواجی زندگی کس مسررت اور سرشاری میں گزاری اور پھر جب اسے پہلی گلٹی نکلی تو اس نے کیا محسوس کیا وہ خود کو روز بروز بدصورت ہوتا دیکھتی تھی تو اس کے دل پر کیا گزرتی تھی وہ قدرت کا یہ فیصلہ بھی سہتی چلی گئی لیکن پھر عجیب واقعہ ہوا اپنے بچے بورڈنگ سکول میں بھیج دیئے میں جانتی تھی آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا آپ نہیں چاہتے تھے میرے بچے مجھے اس حالت میں دیکھے اور پھر میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے ترس دیکھوں پھر آپ ملازموں کو رشوت دیتے تھے اور وہ روزانہ کوئی نہ کوئی شیشہ توڑ دیتے تھے میں آپ سے شیشہ لگوانے کا کہتی تھی آپ ہنس کر ٹال جاتے تھے یوں آہستہ آہستہ گھر سے سارے آئینے غائب ہو گئے آپ نہیں چاہتے تھے میں اپنی آنکھوں سے اپنی بدصورتی دیکھوں بات اگر یہاں تک رہتی تو بھی میں برتاش کر جاتی لیکن آپ نے آخر میں عجیب کام کیا آپ نے ایکسیڈنٹ کیا اور خود کو اندہ ڈیکلیئر کر دیا میں جانتی ہوں آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں آپ مسلسل چھ ماہ سے اندہ پن کی ایکٹنگ کر رہے ہیں اور میں یہ بھی جانتی ہوں آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نہیں چاہتے تھے میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال آئے میں آپ کو بدصورت دکھائی دے رہی ہوں یا میں آپ کی آنکھوں میں اپنی بدصورتی کو پڑھ لوں چنانچہ آپ اندے بن گئے آپ کا یہ مصنوعی اندہ پن محبت کی انتہا تھی میں یہ انتہا برتاش نہ کر سکی چنانچہ میں نے دنیا سے روکست ہونے کا فیصلہ کر لیا میں دنیا سے جا رہی ہوں آپ اب پلیز اندہ پن کی یہ ایکٹنگ بند کر دیں یہ خط پکڑیں اور خود پڑھنا شروع کر دیں یہاں پہنچ کر بیٹے کے مو سے چیخ نکل گئی باپ نے اس کے ہاتھ سے خط لیا اور انچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا آپ پلیز میرے بعد اپنا خیال رکھئے گا سارے تولیے علماری میں رکھے ہیں میں درزی کو پانچ سال کے کپڑے دے آئیں ہوں وہ سال میں دس جوڑے سی کر دے جائے گا آپ نے وہ سارے کپڑے پھٹنے گسنے تک پہننے ہیں دانت چک کراتے رہا کریں اور صبح کی سیر کبھی نہیں بھولنی اور آخری بات چڑیوں کو روز دانہ ڈالنا ہے اور میری بلیوں کا ہمیشہ خیال رکھئے گا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پسند آئی ہوگی آخر میں میں اپنے تمام بہن اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ہماری آج کی ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مستقبل میں آنے والی نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ